اِنَّ عَرَدْنَ الْعَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق شکا کہ ابو بکر اس وقت کائنات کے جتنے بھی فرشتیں جتنے بھی سب کے سب صفے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ پہلے میں نے ساتھ سے ملنا ہے کہ ساتھ کی ریڈ کارپیٹ انٹری ہونے لگی ابھی اللہ کے دربار میں ساتھ کی حاضر ہونے لگی ہے شہید ہوا کے ہوا سارے فرشتے لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں جب میں نا میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے ساتھ کی قصہ پڑھا تھا ای وز پیٹی یانگ یاد تھا کہ اتنا چھوٹا تھا کہ کاش تھوڑا سا اور بڑا ہوتا یا پہلی تفہہ سے نہ ہوتا مگر وہ یاد اتنی پکی تھی کہ میں روز اپنے آپ کو جب مرنے کا سوٹا تھا تو میں نے سوٹا تھا کتنے فرشتے کتنے فرشتوں نے آنا ہے اور خالی وہی دو آئے جو کہ ہر ایک کے ساتھ آتے تو سب سے پہلی تشویش یہی ہونی چاہیے کیا ہے ایڈنٹی میری شناخ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دے تیری شناخ کیا ہے کیا ہے کہ وہ اللہ کی فطرت ہے کیسے پتا ہے اللہ نے خود قرآن پاک میں کہہ دیا کیسے کام بتا ہے کہ ہر بچے کو اللہ اپنی فطرت نے پیدا کر اس کے بعد ایڈنٹی کون چینج کرتا ہے نویل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا نہیں نہیں بتایا آپ نے پیرنٹس نہ ہو دی امی اور اببو آپ کی ایڈنٹی بدل دیتے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا ہے میں توریہ آئی ڈی کارڈ یشو دیکھے کر رہا ہوں یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی نام دیشنے شکر دیتے ہیں وہ آئی ڈینٹی کیا ہے بتاؤں وہ آئی ڈینٹی کیا ہے بتاتا ہوں آئی ڈینٹی اور سمجھیں یہ آلہی اینگل سے اسلام کو دیکھے نہیں جا رہا ہے اس لئے تو چھوٹا بندہ چھوٹا ہی سوچے گا مسلمان چھوٹا بندہ ہوتا نہیں ہے اس لئے بڑا سوک نہ ضروری ہے وہ آئی ڈینٹی کا نام کیا ہے کسی کے ذہن میں ہو یہ ہماری ٹیکنیک ہے یہ ہمارا لائف سٹائل ہے یہ ہمارا میتھوڈالوجی ہے اگر آئی ڈینٹی مل گئی تو یہ کام کرنا ہے یہ ہمارا کام ہے نہیں مسلمان تو آئی ڈینٹی ہے ہماری مسلمان کی آئی ڈینٹی کی پہچان ہمارے پاس ہے یہ تو ہمارے نبی کا نام ہے ان کی آئی ڈینٹی کیا ہے سمجھیں میں آپ کو اس وقت بڑی کینوز کھونے لگوں یہ پہلی تو ہم مسلمان ایڈنٹی میں اس کانسیپٹ میں جان لگوں کیونکہ بہت سائیکالوجی سائیکالوجی ہوگی آپ سب کو سمجھے آگے سائیکالوجی 99% of all of you guys have gone through most of my work اب وقت آگیا ہے کہ ہم اگلا سٹیپ لیں اور آپ اپنے دماغوں کو اور ذہنوں کو کھولیں مسلمان ایڈنٹی کا لفظ اللہ نے بتایا ہے ہمیں ہمارے نبیر اسلام نے بتایا ہے صحابہ نے بتایا ہے یا یا بالکل اس کی شناخ کرنا لفظ ہے ہمارے پاس جب اللہ اپنی فطرہ پر ایک انسان کو ایڈنٹی دیتے ہیں اور وہ اپنی آج پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بہت 23 میں نہ جائیں میں آپ کو سمپل در کے بتا رہا ہوں اگر یہ impossible ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں بتا رہے تھا کہ نہیں بھئی exceptions ہیں اللہ نے exceptions نہیں کریت میری بات کو دماغ کھول کے سننا آپ ہی دماغ کی نصے پھڑ جائیں گے آپ کے ایسا سوال اٹھے گا آپ ہی جو میں بولنے لگوں کیونکہ تیار نہیں کیے گئے ہم حالانکہ سب سے سمپل کانسٹیپ دائیں لگوں میں جب اللہ تعالیٰ اپنی فطرہ پر اللہ کی فطرہ پر ایک بچہ پہتا ہوتا ہے کہاں سے آتا ہے آسمانوں سے زمین کا سفر کیا روح نے اللہ تعالیٰ نے سنکشن کیا ہے کہ اس روح کو جاؤ پہلے اس آئیڈنٹری کو سمجھ لیں جب وہ بچہ بڑے ہوکے اللہ تعالیٰ کی تمام تار معاملات کو اللہ کی ایز احکام کو مان کے جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے کر کے اپنی آج پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت اللی العالمین کہتے ہیں وہاں سے سمجھیں اس بات کو یہ ہمارا سینٹرل پلر آئیڈنٹری کا مسلم آئیڈنٹری نبی علیہ السلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے سو یہ غور ہے سمجھیں ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میری فطرہ کی آج ہے اس کانسپٹ کو سمجھ گئے اس کے بعد آپ یہ پاکستان پاکستان امریکہ برطانیہ انڈیا یہ کھلنا بند کر دیں گے آپ رحمت اللی العالمین کیا ہے کہ بھئی اس پلانیٹ کی تو کوئی وقت نہیں ہے ہم یہاں گلیاں نہیں کرسکرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا غور سمجھنی اس آیت کو یہ عالمین کے اوپر آپ کا اور میرا بھی ڈریکٹ افیکٹ ہے یہ ہے فائدہ نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کا اس وقت آپ کی ذہن میں کوششن مارکہ میں بھی سوال کرتا ہوں فکر نہیں کریں کہ سر وہ تو نبی علیہ السلام ہے رحمت اللہ العالمین میں کیسے ہو سکتا ہوں رحمت اللہ العالمین نعوذ باللہ وہ تو نبی علیہ السلام ہے بلکل ہیں وہی ہیں بلکل محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رحمت اللہ العالمین ہے مگر وہ کسی وجہ سے رحمت اللہ العالمین ہے وہ وجہ اسلام ہے اب آپ کو پہ چلے گا صحابی نبی علیہ السلام وہ دیکھتے کیسے تھے نبی علیہ السلام صحابہ کی ٹریننگ کیسے کر رہے تھے یا قرآن پاک کی آئیتا کیا واقعہ ہو رہا تھا جب یہ اس پوری آئیڈنٹی کی بینہ پڑھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بتایا جات کریں اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَالِ علمین نظر آگیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ جب ہم نے پیش کر دی امانت کی یہ پورا کا پورا ذمہ یہ ہے یہ کام کرنا ہے ایڈنٹی سمجھا رہی ہے ویزے کی ریکوائرمنٹ سمجھا رہی ہے آپ کو یہ ویزے کی ریکوائرمنٹ ہے چیک لسٹ اس کو امانت کیتے اللہ اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَأَشْفَاقِنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ ہم نے کہا یہ بھی پوری ریکوائرمنٹ پوری کر لی میں نے یا اللہ مجھے دیکھ اس سے پہلے آئیں عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَالِ آج تک کسی سکولر نے ہمیں اس کی سپلٹ کر کے کیوں نہیں دی دنیا میں کے گماد یہاں میں صحابہ پوری کائنات کو دیکھے نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کہہ رہے اوپر دیکھ آسمانوں کے سماوات کی طرح کہ تجھے میں نے کیا بنا دیا ہے کہ تُو راستے میں چلتا ہے اب آپ کو سیرہ کی ویلیو سمجھائے گی رحمت العالمین نے کونسیپٹ ہم نے کیسے ایبزورب کرنا ہے تُو راستے میں چلتا ہے تُو راستے کے پتھر تک ویٹ کر رہے ہوتا ہے کہ مسلمان آ رہے تُو راستے کے حقوق بھی پورے کر رہا ہوتا ناباتات جنگلات ہیوانات سب کے سب کو پتا ہوتا ہے ایک مسلمان دنیا میں آگیا یہ اللہ تعالیٰ حیث نے بتا رہے ہمیں اور ہمیں کیسے بتا گیا نبی الاسلام کو جب اس بندے نے دیکھا وہ کرسچن تھا اور اس نے دیکھا ابو طالب سے کہا کہ تمہارے قبیلے میں کوئی نبی ہے کیونکہ میں نے دیکھا پتھر بھی سجدہ کر رہے تھے درخ بھی سجدہ کر رہے تھے پڑا بنا ہے واقعہ تو اللہ نے بتایا نا اللہ تعالیٰ کہ پتھر بھی پتھر کا مطلب پتا the most life less entity life less entity اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں پوری life خود انکار کیے اس نے پتھر نے انکار کیا ہے پہاڑ نے کہ جب مسلمان دنیا میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا اور دنیا میں انٹری کر رہا تھا اس سے پہلے یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں جاؤں گا وہ یہ دے ویزا تو آپ کہہ رہے ہیں جنت کا ویزا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا کا ویزا دنیا کا ویزا لینے کے لیے مسلمان آیا تھا دنیا میں کہ میں ذمہ لیتا ہوں اس کا جنت کا ویزا چھوڑیں ابھی اللہ نے بتایا دنیا کا ویزا کیسے لیے تم لوگوں نے میرے سے آپ جنت کی ویزا کی بات کر رہے جنت سے تو ہوں آئے ہیں آپ کو نہیں پتا عظم علیہ السلام اور حبہ علیہ السلام جنت میں تھے پتا ہے نا تو جنت سے دنیا میں آنے کا ویزا کیسے لیا تھا یہ اللہ عزبہ جل نے بتایا میں اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا اپنا نبی اب سمجھ آئے گا آپ کو اپنا نبی کہ جیسے ہی مسلمان کی انٹری ہوتی ہے پوری کائنات مرکوز ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیں بیلنس کرے گا بھی اس نے ذمہ لے لیا سب کا سماوات کا بھی آرد کا بھی آرد کا مطلب پلانیٹ آرد نہیں تمام ٹرنسٹر پلینز کا اور جبال کا بھی اس نے ایک ایک ذرے کا ذمہ لے لیا ہوئے اب آپ کو سیرہ کے اندر کے واقعات سمجھیں گے کہ سلمان علیہ السلام سے چونٹیاں تک بات کرتی ہیں کہ ان کا بھی ذمہ لیا ہوئے سلمان نے دنیا کی تو تمام طرح تمام طرح معاملات میں سیرہ سمجھ رہتی نہ ہو کیسے نبی علیہ السلام نے درخت لگانے کا حکم دیا ہے کوئی ہے کوئی ایسا لیڈر دنیا میں جو دین کے سارے ستون کھڑے کروے کا درخت بھی لگانے ہیں جنگ میں بندے قتل کر رہے ہوگے مگر پودے اور درخت کو نقصان نہیں پہچاؤ گے ایوری سنگل ایلیمنٹ سوچیں کبھی اتنا بڑا کینویس ہو رہا ہے اور خالی پلانٹ ارث کا نہیں پلانٹ ارث کا نہیں اللہ تعالی ناہنو 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 بتائی جا رہے ہیں جب اللہ تعالی ناہنو کہتے ہیں وہ سسٹم کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کیسے پتا ہمیں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ جیسے یہ ایک سچا مسلمان اپنی ایڈنٹی کے اوپر اپنا کام پورا کر جاتا ہے تو پوری کائنات پوری کائنات اس کا نام اس کے سٹینڈرز کے اوپر رکھتے ہیں کہ اس وقت سب سے ہائی سٹینڈرز پر یہ بننا چاہتے ہیں یہ باقی وعدہ سچا کر رہا ہے سعی ویدہ علیہ افیس نے اس کی مثال کیا ہے کہ بنو قریدہ نے جب سارا کا سارا معاملہ ٹیک کروا لیا اپنا اور ابھی یہ واقعہ چل رہا تھا عمر بن خطاب بنو قریدہ کے تمام مرزوں کو قتل کر رہے تھے کہ تم نے میوٹری کیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلاب اتنے میں خبر کیا آئی کہ سعید بن ماز شہید ہو گئی سعید بن ماز رضی اللہ عنہ نام سنا ہے بتاتا ہوں آپ کو یا سے آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو پتہ چلے گا آپ مخلوق کے اللہ نے بنا کے دیا ہمیں اور ہمیں کیا بتایا ہوا ہے کہ کارل رپلوٹ لینے ہم نے یہ دو سوچوں کی چھوٹی سوچ کے نتیجہ کیسے بونے پیدا کرتی ہے چھوٹی سوچ ایسے نہیں میں نے نظام 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 کی رکھ لگا رہا ہوں مجھے کوئی سیاست میں نہیں کوئی پلیجر آتا ہوتا وہ وعدے کی یاد آتی ہے اس کی سنس سمجھ آتی ہے کہ اتنا بڑا وعدہ لے کے آگئے تھے ہم اتنا بڑا لفظ خلیفہ تو لارد اتنا بڑا لفظ کیسے کریں گے سارے کے سارے ایٹریبیوٹل سٹکچر مجھے میرے نبی میں نظر آ رہے سیرہ لیکن ہم نے پڑھنی نہیں خبر آئی کہ سعید بن محض شہیدو نے ایکزٹ ایکزٹ پلاننگ کانا ہو رہی ہے سعید بن محض نے کہاں جانا آپ کا کہاں نام تھا ویزہ علی علی سعید بن محض کو کدھر کیا فیزہ ملا ہے نوے اسلام نے کہا ابو وقر صدیق کو کہ جہدر جگہ ملتی ہے سکت بیٹھ جائے کیونکہ نوے اسلام اچک کے ادھر سے ادھر بیٹھ رہے ہیں سعید بن محض کی اشادت ہو چکی ہے ان کی گھر پہ اشادت اس لئے ہوئی تھی کیونکہ ان کو تلوار لگی ہوئی تھی ان کا یہ بازو کٹ چکا ہوا تھا تو بازو لوگوں نے کٹھا ایسے رکھا ہوا تھا کہ وہ بس بن محض کا فیصلہ کر لیں اس کے بعد وہ شہید ہو گئے نوے اسلام نے ابو وقر صدیق شکا کیا ابو بکر اس وقت کائنات جتنے بھی فرشتیں جتنے بھی سب کے سب سفے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ پہلے میں نے ساتھ سے ملنا ہے کہ ساتھ کی ریڈ کارپیٹ انٹری ہوئنے لگی ابھی اللہ کے دربار میں ساتھ کی حاضر ہوئنے لگی ہے شہید ہوا کے ہوا سارے فرشتے لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں یہ نبی نہیں ہے سنتیس سال کا ایک لڑکا ہے نو سال پہلے مسلمان ہوا ہے نو سال پہلے مسلمان ہوا ہے سعید بن ماز لیڈر آف ڈا لیڈر سعید بن ماز اور اس قبیلے کے سردار تھے سرداری زمین پہ پھیکی کہ میں نے سابقا اس قربان میرا سردار آ گیا ہے اس مدینہ میں بیعت اقبا کے صحابی فرسٹ ان فور موسیلیجنس ساد کا نبی اسلام کو بلانے میں مکہ سے مدینہ کہ ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں you take over اور سے سمجھیں اس بات کو پوائنٹ یہ نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ پوری کائنات ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جب مسلمان انٹر ہوتا ہے پوری کائنات کے تمام فرشتے ابھی اسلام نے شاہد فرمایا اللہ عز و جل کا اپنا عرش جھوم گیا جب ساد شہید ہوتا جس عرش پہ پوری کائنات ٹھیری ہوئی ہے اللہ کا عرش اللہ کا عرش جھوم گیا جب ساد بن ماز شہید ہوتا بتایا پھر کیسے جھوم گیا کہ کائنات کے سارے فرشتے ساد کے استقبال میں آگئے اور وہ والے فرشتے بھی جنہوں نے عرش سمبھالا ہوا ہے وہ بھی اٹھ کے آگئے عرش اس ورہ نے جھوم گیا جب میں میں بہت چھوٹا تھا جب میں ساد کے قصصہ پڑھا تھا ایوز پیٹی ینگ یاد تھا کہ اتنا چھوٹا تھا کہ کاش تھوڑا سا اور بڑا ہوتا جب پہلی دفعہ سنا ہوتا مگر وہ یاد اتنی پکی تھی کہ میں روز اپنے آپ کو جب مرنے کا سکتا تھا تو میں سکتا تھا کتنے فرشتے کتنے فرشتے نے آنا ہے اور خالی وہی دو آئے جو کہ ہر ایک کے ساتھ آتے تو سب سے پہلی تشویش یہی ہونی چاہیے کہ یہ تو روح نکالنے کے بعد وہ پورٹل کھولتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تک آپ نے آسمانوں کا سفر کروانا ہے کہ قدموں پہ پھینکیں گے اپنے اللہ عزبہ جل کے کہ کر آپ سائٹ ڈاپنے رب کو جب پوری دنیا میں تو دونوں مریاں کرتا رہا ہے آپ تجھے اصلی حقیقت دکھاتے ہیں اور ایک وہ جس پہ کائنات کے سارے فرشتے آئے رہیں ابھی میں نے رحمت اللہ عالمین نہیں بتایا ابھی میں نے سعید بن ماز بتایا رحمت اللہ عالمین کی پیرمیٹ جیومیٹری اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں پوری طریقے سے بتائی ہوئی ہے کہ کائنات جب پوری طریقے سے ریکنسٹرکٹ ہوگی پہلا آسمان لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے دن اور اس کے بعد آخرت کا میدان جب پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے گا اس کے بعد جب پیسلے ہو جائیں گے اس کے بعد جب highest of the highest ranks کے سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی ہائرارکی میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد نظر آئے گا کہ ہم نے تو چھوٹے چھوٹے حقوق پورے کیے تھے یہ ایک واحد شخص صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری کائنات کا حق پورا کیا تھا اس لئے کائنات کی ٹاپ سپورٹ جو کہ مقام محمود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام ہم پھر اس پہ تشریف لکے جائیں گے میں تو ان کے ایک چھوٹے غلام سعید بن ماز کی بات بتا رہا ہوں آپ کو ہماری عقاتیں کیا ہیں ان کے ایک چھوٹے غلام کے لئے کائنات کی سارے فرشتے آ جاتے ہیں مقام محمود پہ جب نبی علیہ السلام نے تشریف لکے جانی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ میٹرکس سمجھیں پوری میٹرکس ہمیں سب کو بتائی گئی ہے ہمیں کوئی angles ہی نہیں کر کے بتا رہا کہ میٹرکس دنیا میں پیدا ہوا تھا یہ زیادہ بڑا واقعہ تھا ایک پیٹر جب کنورٹ ہو کے اسلام میں آتا ہے اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے ایک جینیفر جب مسلمان ہو جاتی ہے اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے ہاں ہاں میں پتا ہے بہت بڑا واقعہ ہے مگر یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے اس سے بڑا واقعہ پتا کیا ہے کہ دو مسلمان کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہو جائے یہ زیادہ بڑا واقعہ کہ آپ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں کنورٹ ہونا چھوٹا واقعہ ہے مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے گیا مسلمان کر دیا ہے اتان میں ازان دے دیا ہے بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد آپ زیرو سے سارے کے سارے ایکسس لیولز اس کو کھل گئے ہیں اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمان پیدا ہوتا ہے پوری کائنات ایک دم علٹ ہو جاتی ہے کہ ابھی ایک بندے نے اور وعدہ کر لیا کیا پتہ یہ سچا کر دے اس لئے یہ امریکہ برطانیہ پاکستان انڈیا یہ کھیلنا بند کرنا پڑے گا ہمیں سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور اس وقت پتہ نہیں کتنے زیادہ میجر لیول پر چینجز رونوں میں ہو سکتے کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ آزار دے آزار بندوں کو انفلونز کرنے کی تھان لیے کیا پتہ کب کیا چینج ہو آپ کریں یا آپ کے بچے کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ پوری میٹرکس سٹیٹسٹکس کی ہے جب یہ میٹرکس مجھے سمجھ آئی تھی تب مجھے صدقہ جاریہ کے کونسٹ سمجھ آئی تا آپ آپ کو پچھلے گا کہ صدقہ جاریہ کی ویلیو اور ایک ایک ایلیمنٹ کی ویلیو کس طریقے سے کیلکلیٹ کرنے ہیں آپ نے آپ کہیں جا کے پچھلے گا رحمت اللہ العالمین ہوتا کیا ہے اس کا مطلب کیا اس ایڈنٹی کا ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ بھی جب گزریں گے تو دنیا کے اس ٹریک سے دنیا کی ایک ایلیمنٹ ایک ایک سیل ایک ایک ایٹم کے اندر کا نیوکریس کانچس ہوگا کہ مسلمان نے اس بندے نے اپنے آپ کا مسلمان کہہ دیا ہے اور ہم نے کیا کیا رحمت اللہ العالمین کو اپنے آپ سے ناؤذ باللہ ایلینیٹ کر دیا آئیسیلیٹ کر دیا کہ رحمت اللہ العالمین میرے نبی ہے اور میں کون ہوں میں دنیا میں رحمت چھننے کی مشید ہوں میرے سے لوگ بچ کی بھاگی آپ مجھے بتائیں جب حسیب کیا کہا تھا آپ نے وہ جملہ ریپیٹ کریں کہ اور لوگ بھی میرے سے اور لوگ بھی میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں تو لوگ نہیں خالی میں آپ کو بتا رہا ہوں حشرات سے لیکن ابتات تک سب انتظار میں ہیں اب اس آیت کو سنیں اِنَّ عَرَدْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَالِ ہم نے دے دی 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 ان کو بھی دی اس کو بھی دی کہ کرو یہ ذمہ پورا سب نے کہا نہیں انکار صاف انکار کہ یا اللہ نہیں ہونا میرے سے مگر انسان نے ہم نے اٹھ کے کہہ دے یا اللہ ہمیں دینا ویزا چاہیے ہمیں اِنَّهُ کَانْ ظَلُومًا جَهُولًا یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سہی کہا ہے اس آیت کا فلیور یہ ہے کہ بہت ہی ظالم اور بہت ہی جائل نکلائے اِن آدھر ورڈز فراؤڈ کی ہے فراؤڈ کر گیا ہمیں اپنے آپ سے دھوکہ کر گیا اپنی امت سے اپنے ماں باپ سے اپنی آنے والی نسلوں سے دھوکہ کر گیا اللہ سے تو نہیں فراؤڈ کر سکتے نا کہ اتنی بڑی قصر اٹھا گیا کوسچن مارک یہی ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کیوں انہیں دی قصر تو کیی نہ پھر ایک ایک نبی آیا ہر ایک نے پوری کی ایسے ایسے ہواری آئے نبیوں کے پوری کر کے دکھا دی غیر نبیوں نے بھی پوری کر کے دکھا دیو قصر یہ فلسفی ایک دفعہ آپ کے اندر چلی گئی خدا کی قصر اپنے بچے کو جب چھوٹے سے ایک دن کے بچے کو دکھیں گے آپ تو آپ کو سیدھا نبی یاد آئے گا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ برینڈ ایمبیسٹر ہے میرے نبی کا یہ ایمبیسٹر میں نے پیدا کیا ہے تب تیاری ہوگی رخشنہ تب تیاری ہوگی چار بچوں کی پتھنوں سے لے کے ہیوانوں تک انسانوں کی تب کیا ہی بات کرنی کیا ہی بات کرنی انسانوں کی ہر چیز پہ رحمت ڈالے گئے جی محمد کا عمدیہ ہر ایک میرے سے آپ پلینٹ ارث کے اوپر باعث سے ذرا دیکھیں آپ کو ایک اور پرسپیکٹیو دی آپ کسی اور سیارے پر جائیں وہاں میں مخلوق ہو تو پہلا جمعہ کیا بولتے ہیں ادھر جا کے آپ ادھر آپ لینڈ کریں تو جا کے کیا بولیں گے کہ کہیں وہ آپ کو مار نہ دیں اس کے لیے کیا کریں گے آپ we come in peace yeah we come in peace literally وہ یہ کہ ہم رحمت کے لیے آئے ہیں ادھر in other words اگر alien بھی پلینٹ آرس پہ آنگے تو وہ محمد کی امت ہی دونڈ رہے ہوں گے اور ہم انسانوں کے ان پلینٹ میں انسان ہی آجا ہوں ہم انہیں کچھ کھائی جا رہے ہیں اسی لیے میرا خیال ہے کوئی alien آب ہی نہیں رہے در یہ نہ سوال لوگوں کو بتائیں کہ بھئی آپ ڈونڈی جا رہے ہیں ایک سٹر ٹریسٹل لائف آم ہے وہ ہم سے درے مہیں بھئی اتنی تیکھنالوجی کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کے لیے دو دن کے لیے ایک مسلمان گرانے کے اندر آگے اوپر سے بھی دیکھ لے گا پر چل لے گا کیا کرتا ہے حالی پاکستان لڑکے کی یوںٹیوب سارچ دیکھ کے باگے میں ہو so it's a very simple equation it has been made to become complicated in front of us آپ بس وہ نگاہ لے لیں جس سے علی بن عبی طالب بچپن سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے وہ نگاہ ہمیں مل گئی نا ایک دفعہ تو آپ کو پچھلے گا اپنے بچے کیسے پالنے ہم نے اپنے شوروں کو اپنی بیویوں کو کیسے دیکھنا ہے پھر آپ کو سیرہ کی ایک ایک element کی real translation ملے گی لوگ بھاگیں گے اگر ان کو پچھل جائے گے مجھے سیرہ کی سب سے موٹی کتابیں دو میں نے کوئی ایک element میں نہیں چھوڑنا کہ اس سے کائنات کے اوپر افیٹ کرتا تھا میرے نبی جی ایک ایک جانور ایک ایک پودا محفوظ تھا جی محفوظ کیا تھا پنا پرا تھا میرے نبی کی پرزنس سے